بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے جو آج کی ویڈیو ہے ملیشیا میں موجود جن بھائیوں نے ری ہیرنگ کروایا ہے یعنی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو لیگل آئیز کروایا ہے ایک تو یہ ہے نا کہ اس پروگرام کے تحت جو آوٹ پاس لگوا کے واپس آگئے اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ لیگل آئیز کروایا ہے تو ان میں سے کافی جو ہیں وہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ویزے ابھی تک نہیں ملے یعنی کہ فنگر تو ان کے ہو گئے ہیں لیکن ویزے نہیں ملے تو ملیشیا ایمیگریشن کی نیو انوازمنٹ کے مطابق ان کو ویزے نہیں ملیں گے تو اس میں ڈیٹیل سے میں آج آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی ویزا نہیں ملے گا ہمارے جو ہیں تقریباً پانچ سے چھے کیس جو ہیں وہ اپروب ہو گئے ہیں ان کے ویزے آ بھی گئے ہیں جنہوں نے ری ہیرنگ کروای تھی تو ساروں کے نہیں ہیں لیکن ساروں کو ملیں گے بھی نہیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں آج اس پہ ڈیٹیل سے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل ٹریول ٹو ورڈ کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں بیل کا آئیکن ہوگا اس کے اوپر ضرور کلک کریں تاں کہ آنے والی جو ویڈیو آیا بہ آسانی آپ کو مل جائے نوٹیفکیشن کے اوپر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ویڈیو کوئی لگاتے ہیں تو آپ کو فوراں اس کا نوٹیفکیشن آ جاتا ہے آپ کو یعنی کہ آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو خیر آج کا جو ٹاپک ہے اس کی طرف چلتے ہیں آپ کو ڈیٹیل سے اس کے مطلق میں جو ہے وہ بتاتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ اور انشاءاللہ عمید ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ ساری آئے گی ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو یہ ری ہیرنگ پروگرام تھا اس میں امیگریشن نے اب میں تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہوں جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا آپ نے ڈیٹیل سے سننا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دو سال میں آپ کچھ چیزیں بول گئے ہوں لیکن ہم لوگ نہیں بولے تو میں شروع سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ری ہیرنگ پروگرام یا ریکیلیبریسی جو پروگرام جب سٹارٹ ہوا تھا آج سے دو سال پہلے تو اس میں یہ چیزیں جو ملیشیا گورنمنٹ کی طرف سے ملیشیا امیگریشن کی طرف سے انانسمنٹ کی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ اس میں دو چیزیں انہوں نے رکھی تھی ایک تو یہ تھا کہ اس پروگرام کے تحت اگر کوئی بندہ واپس جانا چاہتا ہے تو وہ پانچ سو رنگٹ پے کرے اپنا پاس لے اور واپس چلا جائے ساتھ میں نے ایک چیز یہ رکھی تھی کہ جو بندے اپنا یہاں پہ لیگلائز ہونا چاہتے ہیں تو وہ لیگلائز ہو سکتے ہیں وہ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں مثال کے طور پر ان کے پاس ویزا نہیں ہے اور جس جگہ پہ وہ کام کر رہے ہیں اگر وہ وہی پہ چاہے ہیں تو اسی کمپنی کا ویزا لے سکتے ہیں لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے باس پہ کہ وہ اپنی کمپنی کا ان کو ویزا دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا اب اس میں کافی تداد میں کیونکہ ملیشیا میں جو ایک اچھی خاصی یعنی کہ لاکھوں میں جو تداد ہے یعنی اگر آپ کہیں تو وہاں پہ جو سو میں سے سیونٹی پرسنٹ لوگ ہیں وہ وہاں پہ الیگل رہتے ہیں اور تھلٹی پرسنٹ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ویزے ہوتے ہیں یا آپ اگر اتنا ڈیفرنس نہ کریں تو ففٹی ففٹی کر لے کہ ففٹی پرسنٹ وہاں پہ الیگل ہیں اور ففٹی پرسنٹ جو ہے وہاں پہ ویزوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جن کے پاس ورک پرمٹ کوئی ورک پرمٹ پہ رہا رہا ہے کوئی سٹوڈنٹ ویزے پہ رہا ہے کوئی پرفیشنل ویزے پہ رہا ہے ڈیپی ٹن ویزے پہ رہا ہے تو اب اس میں جو چیزیں انہوں نے کہی تھی تو وہ یہ تھا کہ کافی بڑی تداد میں جو کمپنیز تھیں انہوں نے اپنے ڈاکومٹس جو ہے وہ سامٹ کروانے شروع کر دیئے کہ ہم اپنے ورکر کو جو ہے وہ لیگل آئیز کر لیں اب اس میں جو فیس رکھی گئی تھی وہ فیس یہ تھی کہ یہ میں شورٹ کٹ آپ کو بتا رہا ہوں باقی اس پہ ڈیٹیلز ویڈیو ہمارے چینل پہ پڑھی ہوئی ہیں آپ کو وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ ان کو دوبارہ سن سکتے ہیں میں شورٹ کٹ میں یہ بتا رہا ہوں کیونکہ مارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ملیشیا کے ری ہیرنگ پروگرام تھا اس میں ابھی تک جو سٹیکر نکل نہیں رہا ہے کیوں نہیں مل رہا ہے ابھی تک تو اس میں یہ کیا گیا گیا تو کافی زیادہ تعداد میں جو ہے نا وہ کمپنیوں نے جو ہے نا وہ اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں آہ سامٹ کروائے اپروول لینے کی کوشش کی کہ ہم لوگ اپنے بندوں کو لیگلائز کروائے لیں بڑی تعداد میں لوگ واپس چلے گئے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال انڈونیشیا فلپین تھائیلینڈ بڑی تعداد میں لوگ جو وہاں پہ الیگل تھے وہ واپس لوگ آ کے چلے گیا اب وہ جو چلے گیا وہ ان کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا ابھی بھی جانی کے تیس جون تک جو ہے وہ پروگرم یہ ہے تو ابھی بھی آپ جا سکتے ہیں اگر کوئی واپس جانا چاہے گا پروبلم اب کن کے لیے ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ری ہیرنگ کروائی تھی جب کمپنیز نے اتنی بڑی تعداد میں ڈاکومنٹس جمع کروائے اپروول لینے کی کوشش کی تو تب ایک ساتھ میں انہوں نے ڈیمانڈ رکھی تھی ملیشیا ایمیگریشن نے کہ جو بندہ ری ہیرنگ میں حصہ لینا چاہتا ہے جو فنگر پرنٹ کرونا چاہتا ہے یا تو وہ وہاں پہ ان لیگل اگر ہے تو وہ اگر مثال کے طور پر پاکستان سے ورک ویزے پہ آیا تھا تو یہاں پہ اس کی کمپنی بلیک لسٹ ہوگی اور وہ جو ہے اب ری ہیرنگ میں آنا چاہتا ہے تو وہ نہیں آ سکتا کیونکہ اگر اس کی کمپنی بلیک لسٹ ہے تو وہ بندہ بھی بلیک لسٹ ہے اس کے لیے جو انہوں نے جو رکھی تھی جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ چپ کر کے اپنا جو آٹ پاس ہے وہ لگوائیں اور واپس جالے جائیں جو بندے کسی کمپنی کے ورک ویزے پہ آئے تھے کیونکہ پچھلے سے پچھلے سال ملیشیا نے تقریباً کوئی تین سو ساڑھے تین سو کے رانڈپون کمپنیز جو ہیں ان کو بلیک لسٹ کیا تھا اس وجہ سے بلیک لسٹ کیا تھا کہ وہ اپنا ٹیکس پہ نہیں کر رہے تھے اب جب ایک کمپنی بلیک لسٹ ہوتی ہے تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس میں جتنے ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بلیک لسٹ ہیں یعنی کہ کمپنی اگر بلیک لسٹ ہوگی کمپنی بند ہوگی تو آپ کو ویزا کون لگوا کے دے گا تو آپ بھی ختم ہے اب اس میں سے کافی دوستوں نے تو یہ کیا کہ اجنٹوں نے کہا کہ جی آپ کے بھی ہو جائیں گے آپ کے بھی یہ ہو جائیں گے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ہم بلیک لسٹ جو آپ کی ہے وہ ختم کروا دیں گے تو وہ ہمارے جیسے جو شریف بندے تھے جو جن کو پتا نہیں تھا انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے ان کو بیسے دیئے اب اس کی فیس جو تھی گورنمنٹ کی طرف سے وہ تقریباً جو ہے پنتالیس سو رنگٹ بنتی تھی پنتالیس سو چھیالیس سو رنگٹ بنتی تھی جس میں لیوی فیس آپ کا یہ سارا کچھ ایڈ تھا میڈیکل وغیرہ یہ وہ سارا ایڈ کرنے کے بعد آپ کی بنتی تھی پنتالیس سو رنگٹ اجینٹوں نے کتنے کتنے پیسے لیے سات سات ہزار رنگٹ بچتر بچتر سو رنگٹ اب ہمارے جیسا جو بندہ مجبور ہے اس نے تو امیگریشن کو جا کے تھوڑے ہی دسنایا نا تھوڑے ہی بتانا نا کہ لو جی ساڑا تھا جیڈا اگرہ سے کہ اپنا سندین کو اجینٹ نے ساڑے کو سات سات آٹھ ہزار بچتر جبکہ امیگریشن نے یہ انانسمنٹ بھی کی ہوئی تھی کہ اس میں تھرڈ پارٹی انوال نہیں ہوگی یعنی کہ یہ ڈریک ٹو ڈریک ہوگا تھرڈ پارٹی سے مراد تھا ان کا اجینٹ کہ اجینٹ کے ذریعے یہ نہیں ہوگا یہ آپ اپنے بوس کو کہیں وہ آپ کو فنگر کروا دے لیکن سین یہ ہوا کہ اجینٹ پیچ میں پڑے گئے اور اجینٹوں نے خوب اچھی خاصی کمائی گی ابھی بھی کر رہے ہیں تو اس میں جو سین آگلا ہوا کہ کچھ بندے جو بلیک لس تھے انہوں نے بھی ری ہیرنگ کے لیے اپلائی کر دیا پیسے بے کر دیئے ان کو ویزا نہیں ملے گا یہ اپنے ذہن میں رکھیں ان کا سٹیکر کبھی بھی نہیں آئے گا ری ہیرنگ پروگرام کے ذریعے ان کو پرمٹ نہیں ملے گا ان کو واپس ہی آنا پڑے گا پھر جو انہوں نے ایک یعنی کہ کوٹا رکھا ہوا تھا کہ ہم نے اس میں اتنے لوگوں کو لیگلائز کرنا ہے اور اتنے بندوں کو ہم نے واپس بیجنا ہے وہ کوٹے سے ان کی کافی زیادہ تدار بڑھ گئی اب انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے کمپنیوں کو اپروول دینا بند کر دی جب اپروول دینا بند کر دی جب آپ کو اپروول نہیں ملے گی کمپنی کو تو آپ کو ویزا کان سے ملے گا اس میں دو چیزیں جن بھائیوں کے نہیں ہیں وہ ہمیں کمنٹ بھی بھی ضرور بتائیں ان کو بھی ہم حل بتائیں گے ویڈیو میں میں بتا دیتا ہوں کمنٹ میں ضرور ہمیں منشن کریں اور جن کے ری ہیرنگ کے ذریعے ان کے ورک پرمٹ آ گئے ہیں تو وہ بھی ضرور ہمیں بتائیں کہ سر ہمارا آ گیا ہے ورک پرمٹ آ گیا اب اس میں آپ کا جو جن کے نہیں ہیں ان کے پاس یہ جو ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے اجنٹ کے ذریعے اگر انہوں نے کروایا تو اپنے اجنٹ سے رابطہ کریں اور اگر انہوں نے اپنے باس کے ذریعے کروایا تو اپنے باس سے رابطہ کریں باس سے رابطہ جو میرا ایک اپنا جو ایک مشورہ آپ کو کہ باس سے رابطہ آپ نہ کریں باس سے جو کمپنی کا مالک ہے وہ پہلے اوریڈی چیک کرتا ہے کہ اس کی ساری ڈیٹیل کے یہ بندہ پہلے بلیک لسٹ تو نہیں تھا اب یہاں پہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز آتی وہ یہ آتی ہے کہ جب آپ امیگریشن میں جاتے ہیں آپ کے فنگر ہوتے ہیں ری ہیرنگ کے لیے اگر آپ کے فنگر بھی ہوئے ہیں سارا کچھ ہوئے پھر تو آپ کو ویزا ملے گا اگر آپ کے فنگر نہیں ہوئے اجنٹ نے آپ سے پیسے لے لیے تو بھائی پھر کس چیز کا ویزا ملے گا آپ کو آپ کو ویزا نہیں ملے گا تو آپ وہاں پہ بیٹھے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں یعنی کہ آپ ویزا لے نہیں سکتے آپ واپس پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کے لیے انڈیا کے لیے نیپال کے لیے موو کر جائیں تو لاسٹ ٹائم جو امیگریشن نے انانسمنٹ کی اس میں انہوں نے یہ ہی کہا ہے کہ ہم ہر ایک بندے کو ری ہیرنگ کے ذریعے لیگل آئیز نہیں کریں گے ہر بندے کو ورک پرمٹ نہیں دیا جائے گا ہر بندے کو ویزا نہیں دیا جائے گا تو جن بھائیوں کے نہیں آئے وہ اپنے اجنٹوں سے بات کریں اپنے اجنٹوں سے پوچھیں اپ ڈیٹ لیں کیونکہ جو پروگرام تھا اس کو تو ختم ہونے میں اب یہ دس پندرہ دن رہ گئے ہیں آج چودہ ہو گئی ہے پندرہ دن بعد یہ پروگرام اینڈ ہو رہا ہے تو آپ کے ویزے آنے چاہیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے چھے ساتھ جو کیس ہیں وہ ان کے لوگ جو ان کے ویزے لکے آپ ہی گئے ہیں ان کو پاسپورٹ بھی ریسیب ہو گئے ہیں تو یہ چیزیں ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ نے زیادہ جو پریشان بھی نہیں ہونا ٹھیک ہے اگر نہیں ملتا کوئی بات نہیں آپ واپس آ جائیں لیکن جو سب سے بڑی آپ کے لئے پریشان نہیں ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ اجنٹ آپ کو پیسے ریٹن نہیں کرے گا جو اچھا اجنٹ ہوگا جو بہترین قسم کا بندہ ہوگا وہ آپ کو ریٹن کر دے گا اور جو نہیں ہوگا وہ آپ کو ریٹن نہیں کرے گا یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں ملیشیا میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی اس چیز کو بہتر جانتی ہیں کہ ملیشیا میں فراڈ کتنا ہوتا ہے وہ میری بات سے اس بات سے ضرور ایگری کریں گے اور کسی کے ساتھ اور بات پہ کسی بات پہ ایگری کریں نہ کریں اس بات پہ ضرور ایگری کریں گے کہ ملیشیا میں سیلری پہ فراڈ ہوتا ہے ملیشیا میں پاسپورٹ پہ فراڈ ہو جاتا ہے اجنٹ آپ کا پاسپورٹ لے کے پاک جاتا ہے آپ کو پتہ آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں اس کو ملیشیا میں ویزے پہ فراد ہو جاتا ہے ملیشیا میں نقلی سٹیکر جو ہے وہ لگا کے دے دیا جاتا ہے آپ کو ایجنٹ لگوا کے دیتے ہیں تو انہوں نے گھروں میں پرنٹر رکھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ کا جو پرنٹ کرتے ہیں اپنا ورک پرمٹ ویزا اور آپ کو سٹیکر لگا کے دے دیتے ہیں آپ وہ اس کا آپ کو تو نہیں پتا کہ وہ اصل ہے کہ وہ نقل ہے آپ پھر یہی کرتے ہیں کہ آپ اس کو لئی پھر تھے جب آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کو بڑا چلتا ہے یہ تو نقلی تھا یا اس کا ترکے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو آن لائن چیک کریں اگر آن لائن ریکارڈ آپ کا آ رہا ہے آپ کا ویزا ٹھیک ہے اگر آن لائن ریکارڈ نہیں آ رہا تو آپ ضرور اس کو کسی اچھے ایجنٹ کو ضرور چیک کریں تاں کہ وہ جس کو سٹیکر کی پہچان ہو وہ آپ کا نہیں تو اس کا آسان سا حال ہے کہ آپ آن لائن چیک کریں وہ آپ کا سٹیکر چیک کرے گا چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو مطلب بتا دے گا یہ اصل ہے یا نکل ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا ویڈیو کافی لمبی ہوگی دس گیارہ منٹ کی ویڈیو ہوگی ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تبدک اپنا خیال رکھیں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم